ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بینچ نے خبردار کیا کہ اگر چوبیس گھنٹے کے اندر ٹوئٹ نہیں ہٹایا گیا تو سوشل میڈیا کمپنی اپنی جانے ٹوئٹ کو ہٹا دے گی عدالت نے تینوں رہنماؤں کو سمن جاری کرتے ہوئے اٹھارہ اگست کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے لوگ سبانے کانگریس کے رہنماؤں ادھیر رنجن چدری نے صدر دروپتی مرمو سے معافی مانگی انہوں نے صدر مرمو کو راشتپتی کے بجائے راشتپتنی کہا کر مخاطب کیا تھا انہوں نے صدر کو خط لکھا جس میں کہا گیا کہ انہوں نے غلطی سے ایوان صدر کے لیے غلط الفاظ استعمال کیا چودری نے کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ زبان فسلنے کی وجہ سے ہوا ہے وہ معذرت خواہ ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ اسے قبول کریں کانگریس کے سینئر رہنماؤں نے اسی موضوع پر حبتہ کو صدر سے مرقات کا وقت مانگا ہے دہلی تشدد کے مرزم شردیل امام نے بغاوت کے معاملے میں دہلی ہائی کوٹ میں عبوری زمانت کی درخواست دائر کی ہے جسٹیس مکتہ گپتہ کی قیرت والی بینچ نے دہلی پولیس کو نوٹیس جاری کرتے ہوئے اس معاملے میں جواب طلب کیا ہے اس سے قبل 23 جولائی کو کر کر دمہ کوٹ نے بغاوت معاملے میں شردیل امام کی درخواست زمانت مسترد کر دی تھی کل آدم تنظیم جمعو کشمی لیبریشن فرنٹ کے سربڑا یاسین ملک کو چار روز کے بعد رام منور لوہیاں اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد ملک کو واپس تحار جیل سیل نمبر ساتھ متقل کر دیا گیا اپنے سیل میں واپس آنے کے بعد ملک نے بھوک ہرطال جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور کھانا لینے سے انکار کیا یاسین ملک کو پیڑپ چڑھایا گیا ہے انک بھر میں محرم الحرام کا چاند مظر آ گیا ہے اتوار سے نئی اسلامی سال کا آغاز ہوگا اس طرح سے نئی اسلامی سال کا آغاز 31 جولائی بروز اتوار سے ہوگا جبکہ یوم عاشقہ 9 اغسط کو منائے جائے گا کرنا تک میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نوجوان لیڈر پڑھوی نیتہ روح کے حالیہ قتل کے بعد جمعیات کی رات منگلور و شہر کے مضافات میں نامعلوم افراد نے ایک تیس سالہ مسلم نجوان پر محلک ہتھیاروں سے حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیا مفتول کی شناکت محمد فاظل کے طور پر کی گئی ہے ذرائع کے متعدد اسے چاکو مار کر بیرحمانہ طریقے سے ہلاک کیا گیا ہے پولیس نے جمعہ کو اطلاع دی ہے وزیراعظم لیندر موڈی نے آج اقوائے متحدہ کے سیکریٹی جنرل انٹوری ڈیوٹلس کے ساتھ تیلی فون پر بات چیت کی دونوں احرماؤں نے کانگوں میں اقوائے متحدہ کے مشن پر حالیہ حملے پر توادلہ خیال کیا جہاں دو بھارتی امن فوجی شہید ہوئے تھے برازیل کے بعد اب اسپین میں بھی منکی پاکس کے انفیکشن سے پہلی موت کی تصدیق کی گئی ہے یہ افریقہ سے باہر اس سنگین بیماری سے ہونے والی دوسری موت ہے بھارت نے اس تینڈیز کو پانچ میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے پہلے میچ میں 68 زند سے شکست دے دی اس جیت کے ساتھ ہی ٹی انڈیا نے سیریز میں ایک سفر کی بہتری حاصل کر لی ہے ٹوز ہارنے کے بعد پہلی بیٹنگ کرتے ہوئے بھارت نے 20 آورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 190 رنز بنائے جواب نے اس تینڈیز کے ٹیم 20 آورز میں 8 وکٹ پر 102 رنز ہی بنا سکی بھارتی ویٹ لیفٹر سنکیت مہادو سرگر نے انگلیٹ کے شہر برمنگم میں کھیلے جا رہے ہیں 22 کومن ویلٹ گیمز میں اور دوسرے دن یعنی 30 جلائی کو چاندی کے تمغہ جیت کر بھارت کا خاتہ کھول دیا ہے ناظرین آپ کے خبر نامہ میں اتنا ہی آپ اپنا بہت خیال لگئے شکریہ